اسلام علیکم پرنچس سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں آج کے اس ویڈیو میں میں 2022 اکتوبر نویمبر سیشن میں جن کا اقزام ہوتا ہے کشمیر دویجن کے اور ونٹرز ان جمعو کے اور جن کا اقزام مارچ اپریل سیشن میں ہوتا ہے جمعو کے سمرز ان کے سودانٹس ان کے لیے یہاں پر ان کے اقزام 2023 میں ہوگا مارچ سیشن میں اور جو کشمیر کے ہیں ان کا ہوگا اکتوبر نویمبر سیشن میں 2022 ان کے لیے جو 11 کلاس کا سیلوس ہے اور جو پاس مارکس ہیں سال کیا رہنے والے ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو یہاں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے ویڈیو کا پیڈیا فائل میں مل جائے گا مگر ویڈیو کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کو تھوڑا سمجھائے جائے گا کون سے آپ نے کس طریقے سے سیلپ اپنے جو ٹاپکس ہیں وہ پڑھنے ہیں باقی آپ کو ویڈیو کے جو مطلب سب ٹاپکس ہیں وہ نیچے مل جائیں گے ڈسکرپشن میں کہ آپ کا کون سے سبجیکٹ کے بارے میں جاننا ہے آپ نے وہیں پہ کلک کرنا ہے آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں ہی جان سکوگے پورے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس دیس سبجیکٹ کے آپ کو نیڈ ہے اب نیچے جیسے کلک کرو گے وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کلک کرنا ہے اور اسی سبجیکٹ کے بارے میں جاننا ہے دسکرپشن میں جا کے ضرور دیکھیں کہ آپ کا کس طریقے سے آپ کا سبجیکٹ ہے کون ساتھ دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کے اس چینل پر ملتے رہے اب یہاں پر آپ کو سٹڈی مٹیریل امپورٹنٹ کوسٹن آپ کے گیس پیپر سب کچھ آپ کو پریویس کوسٹن پیپر سب کچھ آپ کو یہاں پر ملتا رہے گا تو آپ کے لئے سیارہ ڈیٹا یہاں پر آئے گا جیسے ہر سال آتا ہے باقی کلاسز کے لئے بھی تو آپ کے لئے بھی یہاں پر آئے گا جیسے آپ کے لئے ٹین کلاس میں بھی آیا تھا تو سب ڈیٹا جاننے کے لئے آپ نے سبسکرائب کر کے رکھنا ہے نوٹفکیشن آن کر کے رکھنا ہے یہاں پر پہلے تھوڑا دیکھیں آپ کے لئے یہاں پر کیا کچھ ہے تو یہاں پر جو آپ کی سبجیکٹس ہیں پاس مرکس کتنے ہیں وہ میں آپ کو سبجیکٹ وائز بتاؤں گا تو یہاں پر آپ تھوڑا ایک مدد بتاتا ہوں کچھ سبجیکٹس کے بارے میں جیسے آپ کو انگلیش جو ہے انگلیش اب آپ کو جو اگزام میں صرف ایٹی مرکس کا پیپر آئے گا انگلیش میں آپ کو ایٹی مرکس کا ہی پیپر آئے گا وہ آپ کے جو پاس مرکس ہوں گے وہ ہوں گے ٹونٹی سکس ایٹی میں سے جس سوڈنٹ کو ٹونٹی سکس آئیں گے وہ پاس ہو جائے گا اور جو آپ کو ٹونٹی مرکس ہوگا وہ آپ کے اپنے ٹیچرز لیں گے انٹرنل اسیسمنٹ اس کو کہتے ہیں تو آپ کے teachers اس میں سے آپ کو یہاں پر 6 marks جو ہے about pass marks ہے یہاں پہ تو آپ کے یہاں پر 6 marks سے اوپر جس کو آئیں گے وہ pass ہو جائے گا mostly یہاں پر internal assessment میں جو دیتا ہے وہ pass ہو جاتا ہے اب جو absent رہے گا وہ fail ہو جائے گا otherwise یہاں پر pass جاتا ہے جب آپ کا یہاں پر date it آئے گا تو آپ کے school والے آپ کو بتائیں گے آپ کا یہاں پر internal exam کب ہے تو انگلیش میں آپ کو 20 marks کا internal ہے history میں آپ کو 10 marks کا economics میں آپ کو 10 marks کا geography میں آپ کو 10 marks کا psychology میں آپ کو یہ پورا 30 آجاتا ہے باقی چھوڑی باقی میں اندر ہی بتاؤں گا جب آپ ہم subject کو discuss کریں گے اور جو آپ کو 90 marks کا paper ہوگا اس میں آپ کو pass marks جو ہوں گے وہ 32 ہوں گے جو 80 marks والا paper ہوگا اس میں 28 pass marks ہوں گے جو 70 والا ہوگا اس میں 25 pass marks ہوں گے جو 60 والا ہوگا اس میں 21 pass marks ہوں گے باقی ہم subject wise discuss کرتے ہیں کہ کتنا پڑھنا ہے کیا کچھ کرنا یہاں پر آپ انگلیش دیکھ سکتے ہیں study material سب کچھ آپ کو ملے گا انگلیش میں آپ دیکھیں آپ کو انگلیش میں دو بکس textbook لانی ہے ایک ہون بل دوسری snapchat تو snapshots تو یہاں پر جو آپ کا یہ دو بکس ہیں اب یہ دو بکس بھی آپ کو مل جائیں گی میرے پاس ایوال لیبل ہیں ان کا notes بھی اور یہ بھی تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے next جب میں آپ کے لئے study material لے کے ہوں گا اور آپ کے لئے جو model paper 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 button وہ بھی لے کے ہوں گا تو اس سے پہلے تھوڑا یہ دیکھئے آپ کا section یہ جو ہے reading comprehension آتا ہے جس میں آپ کو کچھ passage آتی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے جیسے پہلے آپ کو آتی ہے کوئی be unseen جو مطلب آپ کی unseen passage ہوتی ہے وہاں سے کچھ question پوچھ جاتے ہیں 10 marks کے پھر آپ کو passage جاتی ہے دو آر میں ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نے کچھ mcqs نکالنے ہوتے ہیں وہ کیابدری وغیرہ چیک ہوتی ہے وہ بھی 10 marks کی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو 20 marks بن جاتے ہیں پھر آپ کا next آتا ہے writing skills and grammar بہت ہی important یہاں پر میں آپ کے ایک بات بولنا total آپ کو 80 marks کا paper ہوتا ہے 80 میں سے آپ کے 30 اور 20 50 یہاں پہ ہوگے 50 marks آپ کے بلکل ایزی آپ کو textbook اٹھانے کے بینہ ہی 50 marks مل جائیں گے آپ کو textbook جو دو textbook پڑھو گے سب ہی question پڑھو گے تب جا کے آپ کو 30 marks ملیں گے اور یہاں پر جو main چیز آپ کے لئے 50 marks آپ کو صرف بن جاتا ہے یہاں پر سے ہی دو چیزیں سیکھنے سے writing skill grammar جو section ہے وہ پورا میں آپ کو ہوتھ سکھاؤں گا free of cost آپ کے لئے ویڈیوز آئیں گے grammar پورا writing skill پورا trick سکھاؤں گا تاکہ آپ easily آپ کا 30 marks cover ہو جائے اور ہر student پاس ہو جائے گا جب یہ skill سیکھے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو poster یا notice advertisement writing ہوتی ہے چار marks کی یہ میں سکھاؤں گا کیسے لکھنے ہوتی ہے آپ کو letter writing کرنے ہوتی ہے official unwish sub ہوتی ہے six marks کی main چیز یہاں پر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ جائیے 50-60 letterیں یاد کر دی 20-30 notice یاد کر دی poster یاد کر دی بلکل بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں writing skill میں آپ نے صرف trick سیکھنے ہوتی ہے کہ pattern کیسا ہوتا ہے ڈالنا خود ہے پھر آپ نے آپ سے جس کو english week ہے وہ بھی easily ڈال سکتا ہے وہاں پر اندر سے صرف آپ نے trick سیکھنی ہے ہم نے کرنا کیسے ہے تو وہ trick میں سکھاؤں گا آپ کے لئے ویڈیو آئے گا آپ کا writing skill 30 marks صرف چٹکیوں میں ہو جائے گا پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو آ جائے گا ای میل ایک لکھنی ہے چار marks کی پھر آپ کو article سپیجر report کوئی بھی ایک لکھنی ہے آٹھ marks کی پھر آپ کے پاس ایک اور question آئے گا جس میں punctuation model یہ grammar کا سیکشن ہوگا وہاں پر پھلی اندر blinks ہوں گی punctuation ڈالنی ہے وہ آپ کو آٹھ marks کا ہوگا پھر آپ کا next آ جائے گا literature جو آپ کی textual book کی ہے اب textual سے دیکھیں آپ کو کیا کچھ پوچھا جائے گا آپ کو یہاں پر کچھ objective type question ہوں گے جو آپ نے کرنے ہیں دو مطلب آپ کو آئیں گے یہاں پر آپ نے کرنے ہیں پھر مطلب دو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں تو آپ کو ایک marks کی ایک ہوگا ہو جائے گا پھر آپ کو chart question ہوں گے six چار پوچھے جائیں گے ہون بل سے اور چار snap shot مطلب snap shot سے snap shot سے یہاں پر آپ کو مطلب یہ پھر آپ میں سے کرنے کتنے ہیں آپ نے پانچ کرنے ہیں out of six اب اس میں سے کون سے poetry prose play میں سے question ہوں گے total منیں گے 10 marks پھر آپ کو مطلب ایک ہون بل میں سے آئے گا ایک snap shot میں سے آئے گا دو لانگ آنسر کوسن ہوں گے دو میں سے ایک کرنا ہے تو آپ کو six marks بنیں گے پھر آپ کو آئیں گے دو لانگ آنسر snap shot سے پہلا جو ہے آپ کو دونوں مطلب جو کوسن ہیں وہ دونوں ہون بل سے آئیں گے چھے marks کا دوسرے میں دونوں آپ کو snap shot سے آئیں گے ایک کرنا ہے وہ بھی آپ کو six marks کا پھر آپ کو two long answer type question آئیں گے ہنبل سے اور وہاں سے آپ نے سکس مارکس نکل جائیں گے جس میں کسی بی پلے کا تھیمز ای ونس وغیرہ پوچھا جائے گا تو یہ رہا آپ کا انگلش کا جو آپ کا سیلوس ہے ٹو تھاؤزن ٹو انٹی ٹو انڈ مارچ سیشن ٹو تھاؤزن ٹو انٹی تری سیشن کے لئے ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی مارکس کا پیپر ہوگا آپ کو تھرٹی مینچن ہے فرام بگنگ آف لائن یہ وہ چیزیں بگنگ آف ٹائم وغیرہ ایرلی سوسائٹی تو ہسٹورین آپ کے لئے نیکسٹ پیپر پیٹن پر ویڈیو آئے گا کہ جو سکس مارکس کا پیپر ہے کتنے کون کون سے مارکس کی پوچھے جائیں گے ایرلی سوسائٹی ایمپائر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نائن مارکس کا ہوگا پھر آپ کا فورت سنٹرل اسلام کے لئے ایٹ مارکس کا ہوگا نمیڈک وغیرہ ایٹ مارکس کا ہوگا چینجنگ ریڈیشن ایٹ مارکس کا ہوگا اور جو ہے جو ہے ہریٹیج آف جین کے یہ آپ کو صرف پروجیکٹ وغ پوچھا جائے گا تو باقی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو ایکنومکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہنڈرڈ مارکس ٹوٹل نائنٹی مارکس تیوری یہاں پر پوچھا کیا جائے گا یا پھر آپ کو ایکنومکس کی تکنیشن پوچھی جائے گی جو ہے تھرٹین مارکس کا ہے آپ کو انٹ سٹیسٹیکل ٹول آپ کا ٹوانٹی مارکس کا یہاں پر پوچھا کیا کہ جائے گا وہ یہاں پر منشن ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ان اکنومکس بھی آپ کا وہ ہے ٹین مارکس جو آپ کو انٹرنل اگزام میں پوچھا جائے گا جس صرف اور صرف پروجیکٹ ورک کے لیے آپ نے اگزام کے لیے اس کو یاد بالکل نہیں کرنا ہے پھر آپ کا انڈین اکنومک ڈیولپمنٹ ٹین مارکس کا ہے اکنومک ریفارم سنس 1991 ٹین مارکس کا ہے کرنٹ چیلنج فیسنگ انڈین اکانومی ٹونٹی مارکس کا ہے ڈیولپنگ ایکسپیرینس آف انڈیا ٹین مارکس کا ہے آپ کا جیوگرافی جو ہے سیونٹی مارکس کا ہے تو سیونٹی مارکس والے جتنے بھی پیپر ہوں گے چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹس ہو آپ کا سیونٹی مارکس کا پیپر ہوگا ٹونٹی فائف پاس مارکس ہوں گے ٹھٹی مارکس آپ کا پریکٹیکل ہوگا جیوگرافی ایزا ڈسیپلن فائف مارکس کا ہے وہاں پر کیا کیا پوچھا جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپکس آپ کو یہاں پر منچن ہیں پانچ مارکس کا ارث پانچ مارکس کا لینڈ ریفارم سکس مارکس کا انڈ کلائی میٹ ایلیون مارکس کا وارٹر اوشنز پور مارکس کا لائف آن آرث پور مارکس کا آپ کا فیزیکل انوارمنٹ جو ہے سیکنڈ پورشن انٹرڈکشن اس کا پانچ مارکس کا پھر آپ باقی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے مارکس کی کیا ہیں ٹھٹی مارکس کا آپ کو سمجھو پریکٹیکل وغیرہ ہوگا بہت سوڈنٹس کو ڈاؤٹ ہے نا ایوی ایس کے بارے میں کیا ایوی ایس کا سیل بس چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے اس کی کنفرمیشن لے لی ہے سب کچھ ڈیٹا لے لی ہے نوٹفکیشن لے لی ہے آپ کا یہاں پر دیکھئے ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا تھرٹی سکس پاس مارکس آپ کے ہوں گے یہاں پر اس میں کیا کیا ہے میکنگ آف تا کونسٹوشن فور مارکس کا فنڈامنٹو رائٹس سکس مارکس کا سسٹم آف ریپریزنٹیشنل ڈیموکریسی سکس مارکس کا پھر آپ کے یونٹس سیکنڈ اس کے جو آپ کے چپٹرز ہیں ایکسکیٹیوین پارلیمنٹر سسٹم سکس مارکس کا ہے لیجسلیچر وغیرہ فور مارکس کا جوڈیشری پانچ مارکس کا فیدرالیزم چار مارکس کا ہے لوکل گوھرمنٹ پانچ مارکس کا ہے پولٹیکل فلسفی پانچ مارکس کا ہے کونسٹوشن ایتر لیوینگ ڈاکومنٹ پانچ مارکس کا انٹردکشن تو پولٹیکل تھیوری فیلسفی آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا ہر یونٹ آپ کا ٹین ٹین مارکس کا Gohan نیچر اور سکوپ اپ فلاسفی اس میں آپ کو پوچھا کیا کہا جائے گا وہ چیزیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو ایک تو آپ کو میننگ دیفنیشن آ فیلسفی پوچھا جائے گا نیچر آ فیلسفی پوچھا جائے گا بران چیز آ فیلسفی پوچھ جائے گا آپ کا ٹین مارکس بن جائے گا آپ کا اوریجن� fårbes پر یونٹ سیکنڈ یہ بھی تین مارکس کا ہے اینڈ تیوری ایف نالچس 4 اینڈ کونسپٹ آف گوڈ تین مارکس کا نیچر و سکوپ Afric تین مارکس کا پھر اپا ہیڈونیزم آؤ جاتا ہے تین مارکس کا تیوری فونشمند تین مارکس کا ماتما گھندی کے بارے میں آؤ ا posterior مارکس کا پھر اپا czyم ڈ اینڈ Yes مہونCK واھ ایف بن کرس کسلا ہے پھر آپ کا اینڈ مارکس کے س bigger and concept of education understanding ایمز یہاں پر تھوڑا دیکھئے میں آپ کو یہاں پر بھی سمجھاؤں جو چیزیں یہاں پر جیسے meaning and concept of education میں ہے نا یہ یہ چیزیں یہی آپ کو پوچھے جائیں گے اس سے باہر کچھ نہیں پوچھا جائے گا نوٹس آپ کو مل جائیں گے understanding aims of education یہ یہ چیزیں پوچھے جائیں گے اگزام میں ٹین مارکس کے سبی یونٹ ہیں باقی یہاں پر آپ دیکھئے ایجنسیز آف ایڈوکیشن formal informal non formal وغیرہ ٹین مارکس کا انٹسٹرکچر آف ایڈوکیشن اینڈیا ٹین مارکس کا پھر یونیوریزیشن آف ایلیمنٹری وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈوکیشن سائیکالجی وغیرہ ایموشنز ویلی آف ایڈوکیشن ایلیمنٹری سٹیٹسٹک اب یہاں پر جو آپ کا یہ والا یونٹ ہے نا ایلیمنٹری سٹیٹسٹک اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں ٹین مارکس ہیں بہت ایزی ہے بہت سڈنٹ سے اس کو سکپ کر دیتے ہیں بہت ایزی ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو ایک ویڈیو آجائے گا فول ایلیمنٹری سٹیٹسٹک کا وہاں پر میں سب کچھ آپ کو سکھا دوں گا ایزلی آپ کا سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور آپ کے ٹین مارکس ایزلی کلیر ہو جائیں گے انوارمنٹری سیکالجی میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر سیونٹی مارکس کا پیپر ہے تو یہاں پر ٹوانٹی فائف پاس مارکس ہیں انٹرڈکشن ٹو سیکالجی نائن مارکس میتھڈز ان سیکالجی فائف مارکس ہیومن ڈیولوپمنٹ آپ کا یہاں پر آ جاتا ہے سیون مارکس کا باقی یہاں پر سیون سیون مارکس کی یونٹی ہیں لرننگ ایٹ مارکس کا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کو نوٹس کس طریقے سے بنانے ہیں اگر ہوت بنانا چاہتے ہیں نہیں تو آپ کو مل جائیں گے اسی چینل پر جیسے میمری ان فارگیٹنگ بغیرہ ہے یہ میننگ آف میمری اس کے کمپننٹس بغیرہ لیول آف راوسنگ کیا ہوتا ہے یہ یہ چیزیں ساتھ میں یہ فارگیٹنگ کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی آپ کو آٹھ مارکس کے بارے میں جاننا ہے سیکس مارکس کا موٹیویشن ایموشن سیکس مارکس سو شالجی آپ کو ہنڈرڈ مارکس ٹوٹل ہے ایٹی مارکس کا یام پر آپ کو پیپر ہوگا اب ایٹی مارکس آپ کو تھیوری کا پیپر ہوگا اسی میں سے آپ کو پاس مارکس جو ہوں گے وہ ہوں گے ٹوانٹی ایٹ اس میں سے آپ کو کیا کچھ پوچھا جاتا ہے جیسے آپ کو ایٹ مارکس کا ہے انٹرڈکشن ٹو سوشالجی آپ نے یاد کرنا ہے کنسپٹ آف سوشالجی اس کا نیچر سبجیکٹ میٹر آپ نے ایمرجنس آف سوشالجی اس کے بارے میں یہی چیزیں یاد رکھنی ہے مارکس کا کلاسیکل سوشالجی تھارٹ آٹ مارکس کا ہے انڈین سوشالجی تھارٹ سکس مارکس کا سوشال سٹرکچر ان پروسسنگ ان انڈین سوسائیٹی آٹ مارکس کا سوشال چینج ایٹ مارکس کا انوارمنٹ انڈ سوسائیٹی ایٹ مارکس کا باقی آپ کا پریکٹی کار سائنس آپ کو ہنڈرڈ مارکس ٹوٹل سیونٹی مارکس کا پیپر ہوگا تھیوری کا جس میں آپ کو 25 پاس مارکس ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو concept home science ہے 3 مارکس کا ہے growth and development 12 مارکس کا ہے نوٹس کیسے بنانے ہیں کس طریقے سے بنانے ہیں یہاں پر میں آپ کو growth and development سے سکھاؤں گا تھوڑا کیونکہ یہ 12 مارکس کا paper ہے 12 مارکس کا chapter unit ہے یہاں پر آپ نے concept of growth and development یاد رکھنا ہے basic principles اس کے development کے اور difference between growth and development پھر life span of different stage and growth پھر آپ نے یہی کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے تو یہی نوٹ بنانے ہیں اگر آپ کو نوٹ چاہیے ہوں گے تو ویڈیو کا ویٹ کریے آپ کو سب کچھ مل جائے گا some problems related to adolescence کے بارے میں 12 مارکس کا paper 12 مارکس کا chapter introduction to fabric 8 مارکس وغیرہ آجاتا ہے fabric کیا کیا پچھ جائے گی یہ ہے nutrition to power family یہ آجاتا ہے پھر آپ کا maximum nutrition 9 مارکس کا resources management 9 مارکس کا time and early management 8 مارکس کا تو music ہوا تو تو music یہاں پر آپ کو 50 مارکس کا ثیوری ہوگا 50 مارکس آپ کو practical ہوں گے یہاں پر 18 پاس مارکس ہوتے ہیں 25 کا پہلا یہاں پر portion آجاتا ہے جس میں دو یونٹ آتے ہیں writing at least 10 alunkers should وغیرہ یہ چیزیں پھر define following musical terms وغیرہ 25 مارکس کے یہ دو یونٹ آجاتے ہیں جس میں آپ نے کچھ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں یہ چیز آپ کا تو selves completion باقی practical آپ کو 50 کہاتا ہے statistics 70 مارکس کی ثیوری ہے 30 مارکس practical 70 میں سے 25 پاس مارکس introduction to statistics 6 مارکس data collection 6 مارکس graphical representation of data 7 مارکس measures location 8 مارکس partition values 8 مارکس dispersion 8 مارکس movement 6 مارکس skewness کے بارے میں 7 مارکس correlation 8 مارکس introduction to computer 6 مارکس mathematics آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں set آپ کا 6 مارکس relation and function 6 مارکس trigonometry function 12 مارکس principles of mathematical induction 4 مارکس permutation and combination 6 مارکس complex number and linear inequalities آپ کا 6 مارکس and limits and derivatives 10 مارکس coordinate geometry جس میں straight line آجاتا ہے 6 مارکس conex section circle parabola ellipse hyperbola 10 مارکس probability 6 مارکس statistics آپ کا یہاں پر آجاتا ہے probability آپ کا یہاں پر 6 statistics بھی 6 binomial theorem 6 مارکس sequence and series 8 مارکس 3-dimensional geometry and mathematical reasoning 4-4 مارکس باقی آپ یہاں پر اوبند کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے مارکس کا کیا کچھ پوچھا گیا ہے آپ اس کو حدی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہوگا پھر آپ کہا جاتا ہے applied mathematics وہ بھی یہاں پر same ہی ہے set relation function 13 مارکس complex number 13 مارکس sequence and series 13 مارکس trigonometry 11 مارکس permutation وغیرہ 15 مارکس coordinate geometry 13 مارکس probability 12 and vector 10 مارکس کا ہے islamic studies میں آپ دیکھیں 100 مارک کا paper 36 پاس مارکس پہلا unit آپ کا 10 مارکس کا ہے and second آپ کو وہ بھی 10 مارکس کا ہے اب پہلا unit 10 مارکس کا first آپ کا وہ بھی 10 مارکس کا 6 unit وہ بھی 10 مارکس کا ہے time is life of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 مارکس treatment toward other communities 10 مارکس 2 and other government 10 مارکس the day to day life of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم a brief account 10 مارکس ویدک studies آپ کا اگر ہے تو 100 مارکس کا پیپر ہوگا ویدک studies definition and scope 13 مارکس origin of ویدہ 13 مارکس ویدک god and goddesses 11 مارکس the later ویدک literature 13 مارکس ویدک society 10 مارکس role and status of women 10 مارکس polity and administration 10 مارکس economic life 10 مارکس ویدک یہاں پر values 10 مارکس computer science 70 مارکس کا پیپر ہوگا 25 پاس مارکس ہیں یہاں پر آپ کے دیکھئے computer fundamental 10 مارکس کا ہے software concept 10 مارکس کا ہے number system 5 مارکس کا ہے programming methodology وغیرہ 10 مارکس کا introduction to c++ 10 مارکس کا programming c++ 10 مارکس user and defined function 5 مارکس areas and structure 10 مارکس open کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں open کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں computer fundamental میں کیا کیا topic آجاتے ہیں note بنانے کا طریقہ simple ہے زیادہ tough نہیں ہے note آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ایک تھوڑا wait کریے history ہے computer q بتانا ہے generation بتانا ہے function بتانے ہے آپ نے diagram بنانی ہے computer system کی یہ چیزیں آپ کو اوپر complete ہو جاتی ہیں پھر آپ کو یہ تھوڑا بہت جاننا ہے input devices میں یہ چیزیں output devices میں CPU میں کیا ہے l u c u کیا ہوتا ہے memory unit میں primary scantry unit second unit computer science کا software concept یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں definitions وغیرہ types وغیرہ پوچھے جاتی ہیں تھوڑا آپ کا آجاتا ہے number system پھر programming methodology پھر آپ کا introduction to c++ کیا کچھ پوچھا جائے گا وہ یہاں پر mention ہے یہی آپ نے پڑھنا ہے programming in c++ and user defined function erisant structure یہ رہا آپ کا computer کا cell bus باقی آپ کا cell آ جاتا ہے وہ information practice آپ کا 70 marks کا paper ہوگا 70 marks جس میں بھی آپ کو 70 marks paper ہوگا وہاں پر آپ کو صرف 25 pass marks نے پہلے mention کیا اب یہاں پر ایدھر دیا ہوا ہے computer یہاں پر fundamentals computer fundamentals آپ کا 25 marks software concept 15 marks graphic user 10 marks basic vb programming fundamentals 20 marks یہاں پر پڑھنا کیا کیا ہے وہ چیزیں یہاں پر آپ کو mention ہے نیچے دیوئیے یہی آپ نے پڑھنا ہے باقی آپ کو 30 marks کا practical آ جائے گا english literature آپ کو 100 marks کا paper ہے اور 36 pass marks ہیں یہاں پر کیا کچھ پوچھا جائے گا وہ یہاں پر mention ہے آپ کے 6 mcqs پوچھے جائیں گے short story سے and essay سے poetry سے ہر ایک سے 2-2 6 marks and یہاں پر آپ کو 5 پوچھے جائیں گے 5 short answer type question ہوں گے آپ کو short story سے 2 essay سے 3 جو آپ کو internal choice سے پوچھ جائیں گے 25 marks reference to context آپ کو ہو جائے گا poetry سے short story سے essay سے ایک ایک تو 8 marks پر ہوگا 24 marks 3 آپ کو long answer type question ہوں گے جو آپ کو short story essay poetry سے پوچھ جائیں گے character skits آپ کو یہاں پر scene کا title and theme کے بارے میں یہاں پر آپ کو 10 marks each ہوگا 30 marks یہ ہوگا آپ کے english literature کا paper biotechnology آپ کا 70 marks کا paper تو 70 marks پر سبھی paper کا past marks 25 ہوگا introduction to biotechnology 4 marks cell second unit 8 marks and second chapter جو اس کا ہے second unit کا cell growth 10 marks and unit third کا chapter first biomolecules 8 marks and chapter second 8 marks chapter third biochemical 8 marks genetics concept of genetics 10 marks genes 10 marks and bioanalytical techniques 4 marks environment science اب بات کرتے ہیں environment science دیکھیں environment science کی بہت سے ڈاؤوٹ سے سٹڈانٹس کو 11th class کا environment science کا cell change ہو چکا ہے تو joint secretary سے میرے notification بھی لی ہے اور وہاں سے confirm بھی کیا وہ پہلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو اس notification کے حساب سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں environment science 11th class کا جو بھی میں آپ کو selbos دیکھاؤں گا سیم ویسے selbos کے ساب سے رہے گی یہاں پر انہوں نے صرف textbook change کی جیسے آپ کے پاس 11th class جی بوس کے textbook پہلے ہوا کٹ تھی وہ الگ تھی اب یہ پر نئی textbook market میں launch کی ہے باقی selbos دکھاؤں گا اگر اسی ساب سے پڑ رہے تو آپ perfect جا رہے ہیں تو environment science میں جو آپ کا selbos ہے understanding environment 7 marks کا ہے یہی چیزیں آپ کو پوچھے پاس marks ہے general microbiology یہاں پر آپ 12 marks کا unit ہے جس میں آپ 3 chapter alag سے mention bacteria structure 12 marks unit 4 and unit third bacteria psychology 11 marks ka है cultivation of bacteria and bacteria nutrition unit 4 virus 9 marks یہاں صرف definition of virus وغیر پوچھ جائے got protozoil کے fungi جو ہے آپ unit 5 differently alag unit 12 marks کے باقی unit آپ 6 دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو 2 unit 11 and 12 14 marks کا یہ آجاتا ہے next آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بائیو chemistry بائیو chemistry آپ کو 70 marks کی 25 پاس marks یہاں پر آپ کو unit first جو ہے biophysical chemistry یہی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں جو یہاں پر mention 10 marks کا پہلا unit ہے جس کے 2 chapter are unit second آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 4 marks 1 3 marks جو vitamin آ جاتا ہے 5 marks techniques and application 5 marks practical آ اب آپ کہا جاتا physics physics میں دیکھئے آپ 25 percent جو ہوں گے وہ numerical ہوں گے 17 18 marks جو ہوں گے وہ mathematical ہوں گے کسی math week ہے تو 17 میں 18 marks skip سکتے ہیں کیا آپ numerical نہیں پڑھ تو 18 marks skip کرو گے 25 marks کی آپ numerical ہوں گے یہاں پر آپ دیکھئے جو mathematical tool ہے physics میں وہ 4 marks کا جہاں پر آپ کو پہنجھ جائے گا function limit of function differentiation integration of in چیزوں کے جو یہاں پر دیئے x power in x sin x method سے integration ان چیزوں کی آپ کو پہنجھ جائے گی simple idea of different definite integral پھر آپ physical world آجاتا ہے 5 marks 7 marks laws of motion 7 marks 6 marks motion of system 6 marks gravitation 6 marks properties of bulk matter 7 marks 7 marks marks behavior of perfect gas 6 marks unit 10 marks marks chemistry here 70 marks 25 marks some basic concept of chemistry 5 marks 6 marks thermodynamics 4 marks 5 marks 2 marks marks 6 marks 5 marks and organic chemistry 9 marks hydro carbon 9 marks 2 marks marks 2 marks marks and bio bio 70 marks paper bio 70 marks 25 marks marks here یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا جیسا آپ کو باتنی جو ہے 35 مقص کا ہوتا ہے زال جی جو ہے 35 مقص کا ہوتا ہے پاس مقص آپ کے 25 ہیں اب ایسا نیہی ہے کہ آپ کو باتنی میں بھی about 13 مقص کرنے ہیں زال جی میں 13 مقص کرنے تب پاس ہوں گے اگر کسی کا بارٹنی سٹرونگ ہے اگر وہ بارٹنی میں 35 کے 35 کرتا ہے ان저زل جی بالکل چھوڑ دیتا ہے اگر اس کو 35 سے 35 آگے تب بھی وہ پورے بائیو میں پاس ہے اگر اس کو 35 میں سے صرف 25 ہی آتے ہیں صرف کسی ایک میں یا باٹنی میں صرف 25 ہی آتے ہیں تب بھی وہ پاس ہے اس کو کچھ مطلب پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پورا جو ہے وہ بائیو ہے بائیو ہے زال جی باٹنی نہیں آپ نے صرف بائیو پاس کرنا ہے آپ نے 25 مرزی لانے وہ جہاں سے مرضی لاؤ چاہے پورے باٹنی سے لاؤ چاہے پورے زال جی سے لاؤ چاہے آپ صرف 5 مرز باٹنی سلا 10 مرز زال جی زلا وہ آپ کی مرضی ہے اب یہاں پر باقی دیکھئے آپ کا kingdom وغیرہ سویور سیکنڈ 9 مرز کا ہے یونٹ 3 مرز کا ہے انڈا یونٹ 4 آپ کا منتریشن 10 مرز کا ہے پھر آپ کا زال جی آجاتا ہے سیکشن بی یہاں پر 8 مرز پہلا یونٹ سیل سٹرکچر 10 مرز باقی آپ کا پریٹیکل یہاں پر جاتا ہے وہ آپ خود ہی جانہیے جیال جی میں آپ کو 70 مرز وہی 25 پاس مرکس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹروڈکشن جو ہے 12 مرکس کا ہے جس میں آپ کو دیفنیشن اور فیزیکل جیالجی وغیرہ انڈ جیو ہائیڈرالجی 14 مرکس یہاں پر یہ چیزیں پوچھے جائیں گی انڈ جیو یہاں پر مرفلاجی وغیرہ 9 مرکس کا ہے آپ کو انڈ منرولوجی وغیرہ 14 مرکس کا ہے یونٹ 6 تا آپ کا 12 مرکس کا ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر بزنس سٹیڈی اب یہاں پر کامرس کا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کا 90 مرکس کا تھیوری پر ہوگا 32 پاس مرکس ہیں یہاں پر فونڈیشن بزنس آپ کا پارٹ ہے جس میں چیپٹر فارس جو ہے نیچر ان پرپوس آف بزنس 8 مرکس فارمز آف بزنس ارگنیزم ارگنیزیشن 12 مرکس پوچھا کس طریقے سے جائے گا آپ کو یہاں پر آپ دیکھئے یہی یونٹ ہے یہاں سے صرف آپ کو ایکزام میں یہی چیزیں پوچھ جائیں گی جو سیل بس میں منشن ہیں انہی کے نوٹس بنانے ہیں اگر اپنے نوٹس کا ویٹ کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو آپ کے لئے سب بھی یہاں پر سٹیڈی موٹل مل جائے گا بزنس سروس 8 مرکس کا ہے امرجنگ موڈلز آف بزنس 6 مرکس کا ہے یہاں پر چیپٹر 6 جو اس کا 6 مرکس کا ہے سیکنڈ پارٹ آپ کا بنتا ہے ارگنیزیشن فائنانس ان ٹریڈ جس میں آپ کو فرمیشن آف کامپنی 7 مرکس سورس آف بزنس فائنانس 10 مرکس سمال بزنس 6 مرکس انٹرنل ٹریڈ 10 مرکس انٹرنیشنل بزنس 7 مرکس پوچھا جائے گا پھر آپ کا نیکسٹ آ جاتا ہے ایکاونٹنسی 80 مرکس کا پیپر ہے 80 مرکس والے آپ کو 28 پاس مرکس ہیں جس میں آپ کو انٹردکشن تو اکاونٹنگ 6 مرکس ہے یہی چیزیں پوچھے جائیں گی جو یہاں پر مینچن ہے پھر تھیوری بیس آف اکاونٹنگ 6 مرکس ہے آپ کو انٹرنل ٹھوڑ 10 مرکس کا بنتا ہے انٹرنل ٹریل ٹریل بیلنس بغیرہ 5 مرکس کا ڈیپریسیشن بغیرہ 8 مرکس کا انٹرنل ٹریڈ اکاونٹنگ فار بل فار ایکسینج 5 مرکس کا باقی آپ کا پروڈیکٹ ورک جو ہے یہ پوچھا جائے گا آپ کو پی ون سے پھر آپ کا فینانچل اکاونٹنگ جو ہے وہ آپ کو 22 مرکس یہاں پر ہے انٹرنل ٹریل سٹیٹمنٹ آف نان آف آر پروفیٹ ارگنزیشن 10 مرکس کا کمپیوٹرز ان اکاونٹنگ 8 مرکس کا ہے پھر آپ کو وہی مطلب پروڈیکٹ ورک کا یہاں پر 10 مرکس کا پوچھا جائے گا یہاں سے 10 مرکس انٹرپرینیشپ آپ کو 80 مرکس کا ہے 80 مرکس والے 28 مرکس انٹرپرینیشپ 9 مرکس کا پہلا انٹرپرینیشپ 9 مرکس 2nd unit 3rd unit آپ کو 7 مرکس unit 4 آپ کو 8 مرکس and unit 5 آپ کو 7 مرکس ہے unit 6 آپ کو small enterprise 8 مرکس and project selection and formulation 9 مرکس یہ جو آپ کو ہے project آ جائے گا 7 مرکس کا and جو آپ کا 9th unit ہے financing of enterprises 9 مرکس ownership and structure 7 مرکس باقی آپ کو project work business study آپ کا 100 مرکس کا پیپر ہوگا جس میں 36 مرکس ہے same applied mathematics کی طرح ہے set relation and function 13 مرکس sequence and series 13 مرکس trigonometry 13 مرکس permutation combination 11 مرکس binomial theorem 10 مرکس statistics 16 مرکس probability 14 مرکس linear equation 10 مرکس travel tourism and management آپ کا یہاں پر 100 مرکس کا پیپر ہوگا 36 پاس مرکس ہے یہاں پر سبھی unit آپ کے 10 10 مرکس کے ہیں physical education physical education یہاں پر آپ کو 70 مرکس کا پیپر ہوگا جس میں آپ کو 25 پاس مرکس ہے 7 مرکس کا یہاں پر concept of physical education پھر آپ کا second بھی 7 مرکس کا ہے پھر آپ کو یہ بھی 7 مرکس سبھی آپ کے unit 7 7 مرکس کے ہیں health and family education national games وغیرہ olympic games ڈائٹ وغیرہ 7 مرکس in common sports وغیرہ باقی آپ کو practical ہا جاتا ہے 30 یہ باقی کشمیری دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کا جو 100 مرکس کا پیپر ہوگا 36 پاس مرکس ہیں یہاں پر آپ کو مضمون وغیرہ جو چیزیں دیئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جائے گا یہاں پر سب منچن ہیں آپ کو کون کون سے کوشن کتنے مرکس کے ہیں aerobic آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو aerobic کا main syllabus دکھاتا ہوں aerobic میں آپ یہاں پر دے گی آپ کا advance reading skill 10 مرکس کا effective writing skill 20 مرکس applied grammar 24 مرکس قرآن and حدیث 10 مرکس poetry section 5 مرکس and prose section 31 مرکس باقی یہاں پر منچن ہیں کیا کیا ان میں سے پوچھا جائے گا 11th class اردو یہاں پر 100 مرکس کا paper and آپ کے وہی 36 pass marks یہاں پر آپ کا پہلا حصہ نصر ہوگا 25 مرکس کا جس میں یہ چیزیں پوچھیں جائیں گی حاتم کی صحابت ایک کہانی دعوت وغیرہ حصہ شیری جو ہے 25 مرکس وہ یہاں پر آپ کو mention ہے and آپ کا یہاں پر next آ جاتا ہے حاکہ ہند یہ وغیرہ پھر آپ کو شیری سنات مثلا انتظات یہ چیزیں پوچھیں گی تشبیہ وغیرہ اسطارہ وغیرہ 25 مرکس کا مضمون نگاری حتوط نگاری یہاں پہ ساتھ میں جائے گا پھر 25 مرکس میں ساتھ میں آپ کو اردو زمان کا غاز برت گا فورٹ ویلیم کالج انجمن پنجاب کوائز یہ چیزیں آپ نے بھی یاد رکھنے یہاں پر اردو آ جائے گا یہاں پر انہیں پوچھا ہے کیا کیا کوشن پوچھیں گے جب میں آپ کو paper پر ٹرن رکھوں گا باقی پھر یہاں پر آپ کا ہندی آ جاتا ہے ہندی میں آپ یہاں پر دیکھ سنو انہوں نے بولایا ہے آپ کے انک کون سا مطلب ایک انک دو انک تین انک چار انک والے کون سے پوچھے جائیں گے آٹھ انک تک یہاں پر منچن کیا گیا ہے یہ ان کے یونٹس ساتھ میں منچن ہے باقی آپ کو پوچھا گیا جائے گا وہ یہاں پر منچن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کون سا سیشن ہے کون سا کیا کچھ ہے یہاں پر سب کچھ آپ کے لئے ایوال ایوال ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ہندی کا سیل بس تو یہ تھا سیل بس کشمیر ڈویجن انڈ ونٹرز ان جمہوں کے یہاں پر اکتوبر نویمبر میں جن کے اقزام ہوتا ہے 2022 انڈ مارس سیشن 2023 جمہوں کے سمجھ ان کے سنٹرنس کے لئے اب اس کے بعد آپ کے لئے ایمپورٹنٹ کوسٹنز آپ کا سٹیڈی مٹیریل آپ کا پیپر پیٹرن بھی آتا رہے گا تو چینل سبسکرائب نوٹفیکیشن آن رکھے